سولر سسٹم یا یو پی ایس کے لیے سب سے اچھی بیٹری کون سی ہے سولر یا یو پی ایس پر ہم بیٹری لائف کو کیسے پانچ سال تک بڑھا سکتے ہیں کون سی گاڑی کے لیے کون سی بیٹری خدری چاہیے اور اس کا ریٹ کیا ہے اور اس کے علاوہ سکرائب بیٹریز کا کیا ریٹ چل رہا ہے آج کل دوستو تو کیسے آپ امید کرتا ہوں سب ٹھک ٹھاک اور خیر خیر جیسے ہوں تو دوستو ایک بار پھر ہم موجود ہیں جو کہ ایجی ایس کے بہت بڑے ڈیلر ہیں اور ہر طرح کے ان کے پاس بیٹریز موجود ہوتی ہیں سولر پینلز کے لیے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سولر پینلز کے ریٹ آج کل بہت ڈاؤن ہوئے ہیں اور آج کل لوگوں کا بہت زیادہ روجہان ہے سولر سسٹم لگوانے کی طرف ایک کلو وارٹ دو کلو وارٹ تین کلو وارٹ کے لیے کون سی بیٹری لگانی چاہیے بیسٹ بیک اپ بیٹری کون سی ہے ایجی ایس میں سولر کے لیے بیسٹ بیٹری کون سی ہے مکمل ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے بڑے بڑے جو برینڈ ہیں ان کی بیٹریز ان کے پاس سولر کے لیے موجود ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ وہیکلز کے لیے اگر آپ کو بیٹری لینا چاہتے تو وہ بھی ان کے پاس موجود ہوئے یوپیس کے لیے بیٹری آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے کون سی بیٹری کی کتنے امپیر کی بیٹری کی کیا پرائز چل رہی ہے اسٹم مارکیٹ میں تو مکمل اپ ڈیٹ کریں گے آپ کو تو میرے ساتھ رہے میرے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں کہ جو بھائی چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیلیکن پرس ماشاءاللہ بہت بڑا ہولسل بیٹری کا سیٹ اپ ہے ایجی ایس کے علاوہ آپ کے پاس کون کون سے برینڈ ہوتے ہیں ڈسٹیوبیشن تو ہمارا پر ایجی ایس کی ہے زیادہ ہمارا پر ایجی ایس ہی ہوتی ہے تو باقی بھی جس کسٹومر کے ڈیمارڈ ہوتی ہے تو کہیں اور سے سکوٹ دلوائیتے ہیں سر پر تمام بیٹریز ہیں کار کی یوپی ایس کی سولر کی ہر قسم کی بیٹری ہے جس میں پانی والی بھی ہیں اور ڈرائی بھی ہیں کاف سارے ویورز پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسا کہ آج سولر پینل کی ریٹ بھی ڈاؤن ہوئے ہوئے ہیں تو بہت زیادہ لوگ سولر پینل سولر سسٹم لگوا رہے ہیں تو سولر کے لیے بیسٹ بیٹری کونسی اسٹم ہے آپ کے پاس سولر پر جو آج کل آ رہی ہے وہ زیادہ تیوبزر بیٹرییں استعمال رہی ہیں جیسے کہ یہ پڑی رہی ہیں اس میں مختلف سائل ہوتا ہے جتنا بیٹری پر لوڈ ہوتا ہے اس بھی بیٹری لگتی ہے اسی پاور سے کونسی یہ والی بتا رہے ہیں یہ بیٹری ہے تیوبزر بیٹری لانگ لاسٹک بیٹری لانگ لاسٹک یہ بارہ سو ہے یہ لوڈ کے اوپر ہوتا ہے یہ لگتی چار ہیں دو یا چار بیٹری لگتی ہیں سولر کے اوپر تو آپ کے اگر دو تین پھنکیں ہیں تو اس کے لیے یہ دو بیٹری لگتی ہے آپ کو لوڈ زیادہ ہے ایسی وغیرہ چلانا ہے تو اس کے لیے آپ اس سے تھوڑی بڑی لگائیں گے اسپیٹال یہ اس کا نام ہے بارہ سو ایجیس کمپنی کی بیٹری ہے لانگ لاسٹک بیٹری ہے سولر ایمپیر کی ہے بیٹری ہے بہت کامیاب بیٹری ہے سولر کے لیے سپیشلی سولر انورٹر کے لیے بھی انورٹر کے لیے سنگل لگ جاتی ہے انورٹر پر دو یا چار لگتی ہیں بہترین زیادہ ان کا مارکٹ پرائز کیا ہے اس کی مارکٹ پرائز اس کی جو ابھی تہنا تقریباً تین تیس سے چونتیس ہزار تیس سے چونتیس ہزار یہ دو بیٹریز تقریباً کتنا بیک اپ دے جاتی ہیں اندازہ دو بیٹریز یہ آپ کو دو پنکوں پر اور لائٹے وغیرہ گھر کے کچھ اور چیزیں وغیرہ یہ کم از کم تین سے چار گھنٹے بیک اپ دے جاتی ہے تو اس پہ مطلب کہ تین کلو وارڈ کا سسٹم لگا وہ تو یہ بیٹریز بھی چارج کر دے گی اور دن بڑھ جو دو تین پنکیں چلیں گے دن میں یہ سولر پر چلیں گی اور یہ چارج بھی ہوں گی سولر سے رات کو جیسی سولر ختم ہو جاتا ہے شام کے بعد پھر آپ کو اس پہ رات کو جب لائٹ چلے جاتی ہے تو یہ ان کے بیک اپ کے لئے یہ لگاتے ہیں لائٹ چلے جائے گھنٹہ ڈیٹھ دو تین گھنٹے تو یہ ان کا بیک اپ کے لئے لگاتے ہیں سب سے بیس بیٹی ہیں ہمارے پاس یہ ہے اچھا اس کے علاوہ اگر اکیس پلیٹ میں اگر بارہ وولڈ یا یو پی ایس کے لئے کوئی لینا چاہے اس کے لئے سیمپل بیٹریز یہ ہیں اس طرح یہ دو سو بیس تیس پلیٹ کی ہے اچھا یہ بھی لگ جاتی ہے ان ویٹر پر چار بیٹریز لگا ہے یہ لگ جاتی لیکن ان کی لائف کب میں یہ یو پیس پہ کامیاب ہوتی ہے لائف ان پر تقریباً دو سال چلتی ہے دو سال چلتی ہے اور وہ چار سال چلتی ہے وہ ڈرائی بیٹری ہے نہیں وہ ہے پانی والی ہے لیکن پانی دیر بعد چیک کرنا ہوتا ہے دیر بعد کتنا تقریباً کتنے عرصے بات چیک کرنا ہوتا ہے دیر سے دو ماہ ان کا ہر پندرہ بیس دن بات چیک کرنا ہوتا ہے اچھا یہ مادل لکھا ہوا ہے ان کا مادل لکھا ہوا ہے دو سو بیس اور یہ تیس پلیٹ کی بات کی ہے اور ایک سو چالیس امپیر ہے ایک سو چالیس امپیر ہے اس کے یہ کتنے کی ہے یہ آج کا رہصہ تیتیس ازار ارے کی تیتیس ازار ارے کی یہ اس کے متبادل اس کے برابر کی بیٹری ہے یہ سمپل میں ہے وہ ٹیوزر میں بیک اپ اتنا دے گی تقریبا اس سے تھوڑا سا زیادہ دے گی وہ ایک سو چالیس ایک ہے اس کی پلیٹس کتنی تھی پوسٹ میں پلیٹس نہیں ہو دی وہ ٹیوبلر بیٹری ہے ٹیوبلر میں پلیٹ ایکیس پلیٹ یہ کتنے کی ہے یہ سر ہے اکتیس اے بتیس ازار رہ گی ریگولر سائز زیادہ تر یہ ہی چلتا ہے ٹریکٹر پر یو پی ایس بوت یہ چلتا ہے صحیح اور ایکیس پلیٹ تیتیس ازار انیس پلیٹ کی یہ کتنے کی ہے یہ ہے سر اٹھائیس اے کتار روپے کے اور اس سے چھوٹی یہ پھر کہاں لگتا ہے اس سے چھوٹی پھر یہ ہو جاتی ہے وہ جس طرح لوڑ کام ہوتا جاتا تو بیٹرییں بھی چھوٹی ہوتی جاتے ہیں اگر آپ کو ایک گھنٹ اگر بیک اپ چاہیے تو پھر یہ چھوٹی پھر چاہیے اگر بیک اپ چاہیے تو آپ یہ ہنڈرڈ والی لگا سکتے ہیں صحیح ہے ایک پنکے کے لئے یہ تقریباً کتنا بیک اپ دے جاتی ہے پندرہ پلیٹ والی یہ تقریباً تین گھنٹے دے جاتی ہے ایک دو پنکوں کے اس سے بڑی فرس ترہ پلیٹ کی ہوتی جاتی ہے اور یہ پندرہ امپیر والی کتنے ہی ہے پندرہ امپیر والی تقریباً ساڑھے چو بیس ہزار پہ کے پنرہ پلیٹ سے پچاس ہی امپیر ہے چو بیس ہزار پہ اچھا اور اس کے بعد یہ سترہ پلیٹ میں آجی تھی یہ کتنے کیا ہے؟ سو ایچ کیا ہے یہ تقریباً پچیس ہزار بھی کی سواریوز کر رہا رہا ہے تیس ہزار بھی کیا وہ تیس ہزار بھی کیا یہ سہر چوچ پچیس ہزار بھی کیا پچیس ہزار کی اور یہ تقریباً کتنا دو گھنٹے جاتا دے جاتی ہے؟ یہ زیادہ دے جاتی ہے چار گھنٹے وایک اپ دے جاتی ہے میکنہ بڑی ہے نا ستو اپنوں کے ساتھ جی جہاں تر یہ ٹریکٹرز پر بھی لگتا ہی ہے یہ ستائیس ہزار بھی کی ستائیس ہزار ادھر بھی آپ نے انیس پلیٹ دکھائی تھی نا؟ وہ دو سائز آتے ہیں یہ دیکھیں نا یہ انیس پلیٹ جو ٹریکٹرز میں جگہ آتی ہے چھوٹی تو یہ اس کے لئے بڑی چھوٹی کی ہے پلیٹیں انڈیس ہی ہیں اس میں اس سے بڑی آ نہیں سکتی سیم ہے یہ؟ یہ سیم ہے مارڈل کا فارک ہے جی ایک سو پوائچ ہے یہ زیادہ کار میں بھی لگ جاتی ہے جنریٹرز میں بھی لگ جاتی ہے ٹیک پنکہ کے لئے بھی لگ جاتی ہے اور ویسے یو پی ایس پہ بھی لگا سکتی ہے یہ نو پلیٹ ہے یہ زیادہ تر سولر پہ لگتی ہے چھوٹا ہے پریٹ موٹی ڈالی ہے اس کے اندر پچاس امپیر ہیں پچاس امپیر ہیں نوپیر ہیں نوپیر ہیں اچھے مختلف کافی لوگ یہ سمجھ رہتا ہے کہ یہ اوپر لگتا ہے کچھ لوگ ان کو سمجھتے ہیں کچھ ان کو سمجھتے ہیں ایکچوال جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں یہ کار اور رکشہ وغیرہ کیلئے کیوں جو چھوٹی بیٹریز ہیں ان کے بارے بتائیں ان کی پرائز وغیرہ یہ سر سب سے چھوڑی رشکے والی بیٹری ہے یہ آٹو رشکے پہ لگتی ہے جاتا جنریٹر پہ بھی لگ جاتی ہے چھوٹا جنریٹر ہوتا ہے پانچ کے بھی چار کی گئی ان پہ لگ جاتی ہے پانچ پلیٹ پانچ پلیٹس بیس امپیر کی بیس امپیر کی اچھا یہ رکشے پہ اور مہران کار پہ نہیں نہیں رشکے پہ اور جنریٹر پہ جنریٹر پہ اور یہ کتنے کی ہیں یہ ایساڑ ساڑھے چھے ہزار پہ کی تقریبا ساڑھے چھے ہزار پہ اس سے بڑی سات پلیٹ ہو جاتی ہے یہ سات پلیٹس کی گئی ہے یہ مہران کیلئے یہ مہران میں بھی لگ جاتی ہے جنہوں نے گاڑی سیل کرنی ہوتا ہے یہ وہ لگا لیتے ہیں صحیح جی آٹرش کے بھی لگ جاتی ہے یہ مہران گاڑی میں کتنے تقریباً دو سال نکال جاتی ہے ہاں جی ڈیرھ سے دو سال نکال جاتی ہے صحیح اچھا اس کا بھی پانی تقریباً ہر دس پندرہ دن بعد چک کرنا ہوتا پندرہ دن بعد چک کرنا ہوتا پانی اس سے یہ ہوتا ہے کہ بیٹری کی لائف اچھی رہتی ہے پانی چک کرتے رہیں گے نا اس سے بیٹری کی لائف بڑھ جاتی ہے صحیح نہیں چک کریں گے تو جس سال میں خوش ہو گا وہ سال خراب ہو جاتا ہے اچھا اس سے آگے ہے چوبیس امپیر اس سے آگے چوبیس امپیر ہے سات پلیٹس کی کتنے کی یہ ساڑھے آٹھ ہزار پیر ہے تقریباً اور تیس والی اس سے بڑی فیٹیس ہے یہ مہران میں بھی لگ جاتی ہے کیری ڈبو وغیرہ بولان وغیرہ میں یہ لگ جاتی ہے یہ نو پلیٹ کیا ہے یہ ساڑھے نو ہزار پیر کیا ہے یہ موڈل اس کا چینج ہے پچپن ہے وہ پچاس میں تھی یہ نو پلیٹس کی ریٹ سیم ہے ریٹ تھوڑا سا فار گیا یہ تقریباً دس ہزار پیر کی اور اٹھتیس امپیر کی اس سے بڑی فیٹ چھوٹے سائز میں سب سے بڑا سائز یہ ہے اٹھتیس امپیر کی گیارہ پلیٹس آگی یہ کتنے کی ہے یہ تقریباً سائڑے گیارہ ہزار پیر کی صحیح اچھا اس کے علاوہ درائی بیٹری کون سی ہے آپ کے پاس درائی بیٹری کامیاب ہوتی ہے جو نیو گاڑی آتی ہے نا اس میں زیادہ تر ہم درائی لگاتے ہیں جیسے گاڑی صاف رہتی ہے پانی مالی کے یہ ہوتا ہے کہ پانی اس میں بونٹ پر لگ جاتا ہے وائرنگ ساری خراب جاتا ہے یہ کتنے یہ ہے پینتالیس ہمپیر کی یہ پینتالیس ایچ کی ہے تیرہ پلیٹس کی بیٹری ہے اچھا پینتالیس کی اٹھتیس کی یہ تیس کی نو پلیٹس والی درائی بیٹری ان کی ایک سال فری ورنٹی ہے پانی مالی ہوتی ہے اس کی چھ مہینے ورنٹی ہوتی ہے یہ کون سی گاڑی پر لگاتا ہے یہ سارا لگ جاتی ہے مہران پر آلٹو پر ویگنار پر ایسا اٹھ سو ہزار سیسی تک لگتا ہے اٹھ سو ہزار سیسی تک لگ جاتی ہے یہ بھی لگا لیتے ہیں لوگ جو ہزار سے اٹھ سو سیسی تک ہیں یہ گیارہ پلیٹس ہی بیٹی ہے دھوڑی طاقت والی بیٹی اس وجہ سے لوگ لگا لیتے ہیں یہ گیارہ پلیٹس یہ بھی ویٹس وغیرہ پر لگتا ہے یہ بھی ویٹس وغیرہ جسی طوڑی بڑی گاڑی ہوگی اس میں لگ جاتی ہے کلٹس پہ ویٹس پہ یہ لگ سکتی ہے یہ تیرہ اس سے بڑی یہ تیرہ پلیٹس ہے یہ پھر بڑی گاڑیوں میں لگتی ہے کرولا ہوگئی جی ایل آئی ہوگئی باقی تمام جو بڑی گاڑی ہیں ان میں یہ لگ جاتی ہے پرائز کیا آپ پرائز بتائیں اس کی پرائز تقریبی میں سر چودہ ہزار روے ہے یہ والی بیٹی جو ہے گیارہ پلیٹس کی اس کی پرائز جو ہے بارہ ہزار روے ہے یہ والی جو ہے اس کی پرائز ساڑھ دس ہزار روے دس ہزار پاس ہے اچھا یہ ڈرائی بیٹری ان سے اچھی چلتی ہے ان سے اچھی بھی چلتی ہے وہ پانی کی کیا نہیں ہے لگائیں اور بسی رہا ہوت چلائیں تو کتنا اٹھ سا وہ ڈیڑھ سال نکالتی لائٹس ہی ہوتے بس اس میں آپ کو یہ بینیفٹ ہے کہ کرنٹی سال کی ہے اور اس کا پانی نہیں چک کرنا ہوتا صحیح یہ ڈیفرنس ہے اچھا اس کی ریس سیل مطلب کیا ویسے یہ جیسے اس کی ریس سیل بھی ویسے یہ جیسے اس کی ہے مطلب کیا آپ کو ڈیڈ بیٹری اگر سیل کرنا جائے تو وہی ریٹ ملتا ہے وہی ریٹ ملتا ہے دونوں کا سیل ریٹ وہ کامیابی ہے لونگ لاس ٹیک ان سے لائٹس زیادہ ہے سائز مگوار ہیں یہ چھوٹے بھی آ رہے ہیں لیتھی ہمیں مختلف سائز آتے ہیں اس میں سو ایچ کی بھی آتی ہے ایک سو پچاس ایچ کی بھی آتی ہے لیکن دیکھ لیا نا یہ دکھا نا یہ ریگلر سائز یہ ہے کیوبلر میں کون کون سے سائز آتے ہیں کیوبلر میں سب سے جو ریگلر سائز کامل سائز جو زیادہ چلنے والا ہے ایک اس سے کام ہے جو میں آپ کو ترہ دیکھا ہے بارہ سو والا ایک اس سے اوپر ہے پچیس سو یہ جو ہے نا یہ دونوں کے درمیان مارا سائز ہے ہر بندہ لگا سکتا ہے یہ ریگلر سائز ہے اس طرح ایک چیز ریگلر ہوتی ہے نا یہ وہ ہی ہے بیالیز آر بے کی جو سے بڑی ہے نا اگر وہ بارہ سو ہوتی یہ اٹھارہ سو ہے وہ ایچ کی ہے یہ ایک سو چالیس ایچ کی ہے اچھے امپیر کی دکھائی تھی آپ نے نوے تیتیس کی بتائی تھی نا وہ تیتیس کی بتائی تھی یہ بیالیز ہزار کی یہ بیالیز ہزار بے کی ہے اس کا بیک اپ سے زیادہ ہے دو گھنٹے زیادہ ہوگی اچھے اس میں ٹیوب لر میں اے جی ایس کون کونسی بیٹری بناتا ہے ایک سو نوے امپیر کی ایک سو چالیس امپیر کی دو سودہ سمپیر کی فلسی جو ان کا ہے نا وہ دو سودہ سمپیر کی ہے اوپر اس کا مارل پچیس ہوگا دو سودہ سمپیر ہوگا ایک نوے ایچ ایک سو چالیس اج یہاں بڑی ایک سو اسی ایچ ہے پھر اس سے بڑی دو دہ سو دہ سی ہٹ ایک سو اسی ٹکریبا %٦ ہوگا اس کا مارل ہوگا تی اے دوہزار اس کا ٹھانہ سو ہیں اس کا تی اے دوہزار مارل ہوگا دوہزار اور دو سودہ دوہissions جو اس کا مارل ہوگا تی اے پچیس ہو وہ تقریبا %60 اہ میک یا ڈ aprox اہنسٹھ آہم اور ہے اس کی بیٹی سے بیالیز ہونن میں جو ڈیڈ بیٹری اگر سیل کہتے ہیں اس کے اماؤنٹ زیادہ بنے گی اس کے اماؤنٹ سے زیادہ بنے گی صحیح بائیک کے بارے میں بتائیں بائیک کی کونسی بیٹریز ہوتی ہیں آپ کے پاس اور کیا پرائیس چل رہی ہے اے جیس کی اس میں بائیک کی چھوٹی بیٹری بھی آویل بل ہے یہ لگ جاتی ہے ون ٹو فائف میں جو سیل فٹارٹ ہوتا ہے ہیوی بائیک میں بھی لگا سکتے ہیں ہیوی بائیک میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ پانی والی ہے اس میں ڈرائی بھی ہوتی ہے صحیح ہے اس میں جو چھوٹا ریگولر سائز ہے وہ بھی آتا ہے اس میں یہ کتنے کی ہے یہ سر ہے تقریباً پہنتی سو روپے کی تین ہڈار پانسokol یہ پانی والی ہے اس میں ڈرائی بھی ہوتی وہ سیم ایسے ہی ہوگی ایسی وہ کتنے کی ہے وہ تقریباً پانسو کا فارق ہوتا ہے وہ چار ہڈار کی ہے یہ پہنتی سو ٹھیک ہے اور چھوٹے بائیک سیونٹی وقارا گزش اچھے یہ بتائیں چارجنگ کے کتنے چارجز لیتے ہیں تقریباً چارجنگ کے بیٹری کے حساب سے ہوتا ہے جس طرح میں نے کوئی کس پلیٹ کی دکھائی تھی اس کے تقریباً ہم لیتے ہیں چار سورے پر چارج کرتے ہیں چار سورے اس میں مطلب کہ وہ تضاب اگر ضرورت ہے تو آپ ڈالتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے تب ڈالتے ہیں یا کسٹومر کی ڈیمانڈ ہو تو اس کو تضاب جانا چینج کر دیتے ہیں ایک تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ بیٹری کو اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ استعمال نہیں کرتے سیڈ پر رکھ جاتے ہیں تو اس میں کم از کم اگر اس پر مہینہ گزر جاتا ہے تو وہ بیٹری جو نہیں ہے وہ ڈسچارج آتی ہے پھر وہ ہمارے پاس یہاں پر لے کر آتے ہیں اس کو پھر ہم دوبارہ چارج کر کے ان کو دے جاتے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بات گھر پہ نہیں کر سکتے گھر پہ کر سکتے ہیں اگر ان کے یو پیس کے اندر کوئی فارڈ نہ ہو ایک 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 ا کہ اگر آپ کے بعد تو وہ زیادہ ایک مینے سے زیادہ ہو گیا سقا آئے تو آپ اُس کو ایک دفعہ چوج آپ اس کو چارج کروا لیں اگر اس میں اچھا نئی ڈالا ہوا بغیر اچھا ہے پھر دو سے چھی مہینے تک آپ اس کو حس تک رکھ سکتے ہیں based on بغیر اچھا جائی ، اگر اس اچھا ڈال گیا تو ایک مہینے سے اوپر آپ اس کو نہیں رکھ سکتے ہیں آپ اس کے اوپر یہ ! وینٹ پلک لگے ہو ھائیں , یہ لگے۔ اس کو پر یہ چھے کے چھے ان پر لگے ہوتے ہیں کھول کر جو ہے نا کسٹومر جن کو جب دیکھتا ہے یہاں پر اس کو کھولتا ہی نیچے اس کا لیول نظر آتا ہے اس بدایر تو باہر سے بھی ہوتا ہے لیکن باہر سے زیادہ پتہ نہیں لگتا نہیں ہے آپ کو اس میں مطلب کی پانی بھی ہوتا ہے پانی بھی ڈالتا ہے نہیں یہ مکسچر بنا ہوا ہوتا ہے پانی اور تضاب کا یہ مکسچر بن کے ہم نے ان ڈرمو میں ڈالا ہوا ہوتا ہے جو کسٹومر لے کے جاتا ہے تو وہ تو بار بار اس میں پانی ڈال رہا ہوتا ہے نا اس کو کیسے پتہ چلے گیا کہ آپ اس میں تضاب ڈالنے کی ضرورت ہیں تضاب وہ بیٹری جب کم ہو جائے گا نا اس میں تضاب نہیں ڈالتا تضاب اس میں ڈالتا ہے صرف ایک دفعہ بعد میں اس میں سادھا پانی ڈالتا ہے فلٹر والا یا ہمارے پاس اے جیس کی بوٹل ہوتی ہے لیٹر والی تو وہ زیادہ تر کم وہ ہی لگا ہے اب ایک بیٹری جب آپ اب آئی بیٹری کریتے ہیں اس کو چارز کر دے ہوں اسلام تضاب ڈالتا ہے اس نے دوبارہ تضاب نہیں ڈالتا ہے اس میں بیکٹری ت solamente ڈال راس ہوتا ہے جو اکیس پیٹ والی بیکٹری تو اس میں تقریب میں ڈال جاتا ہے 848 part تضاب کی بھی ورائٹیز ہوتی ہیں اور والٹیز ہوتی ہیں تضاب کی بھی ایکی والٹی ہوتی ہے تضاب کی مختلف والٹی نہیں ہے وہ ایک ہی والٹیز محمود کون سا تضاب ڈالتا ہے اس میں ہمارے پاس کمپنی سے آتا ہے باقی لوگ لوکل بھی ملتا ہے لیکن ہمارے پاس کمپنی بیجتی ہے جو بیٹری کے مقدار کو ہوتا ہے اگر کوئی پرانی بیٹری کسی کی خراب ہو جاتی ہے ڈیڈ ہو جاتی ہے اور گھر میں اگر وہ چارج نہیں کر سکتے تو وہ بھی یہاں پر چارج شاپ کا ایڈریس اور کانٹیک نمبر بتائیں ہمارا ایڈریس ہے سر ٹینکی چوک نز سہرانی مسجد ہیدگا روڈ بہاول پور ہمارا کانٹیک نمبر ہے زیرو تری زیرو ایٹ ایٹ نائن ایٹ نائن ڈبل ون تری رحمان بیٹری سنٹر کے نام پہ ہماری شاپ ہے ہمارے پاس ہوم دلیوری سرونز بھی موجود ہے اگر آپ کی ہمارے کسی بھولپور کی ایریا میں گارڈی وغیرہ یو پیس کی ہے تو آپ کانٹیک کر کے ہم سے وہیں پر آپ کو پروائیڈ کر سکتے ہیں آپ کی بیٹری وغیرہ جاتی ہے گیارہ ساڑھے گیارہ ہزار ریپے ہیں چھیک ہے اور ٹیوب لر بیٹری کا ٹھوڑھا سا بڑھ جاتا ہے اس کے اب بارہ ساڑھے بارہ تیرہ ہزار تک بہن جاتی ہے گریون پہنٹس کلو تک ہوتی ہے پہنٹس ایک چھتیس کلو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی موجود ہے موسیقا